بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا انلائن ٹیوٹر خورم شہزاد ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل انلائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ہماری ایکسل کی کلاس نمبر 4 ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مائیکوسوف ایکسل میں ہم نے جو لاس کلاس میں پڑھا تھا مارجن سینٹر تک پڑھا تھا ہوم ٹیپ میں آج ہم سٹارٹ کریں گے نمبر کا اپشن ہوم ٹیپ ہی ہمارا چل رہا ہے اور ہوم ٹیپ میں ہم پڑھ رہے ہیں نمبر دیکھیں نمبر یعنی کہ اس وقت اس نمبر میں ہمارے پر جنرل پر ہے جنرل سے مراد یہ ہے کہ میں اگر نمبر اس طریقے سے ٹائپ کروں اس طریقے سے ٹائپ کروں تو یہ اسی فارمیٹنگ میں لکھا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا ہے 200 اب میں یہاں سے اس کو سلک کروں اور اس کو کر دوں نمبر پر تو یہ دیکھیں نمبر فارمیٹ میں آگیا یہ آپ کے پاس اگر میں یہاں سے اس کو کر دوں کرنسی تو یہ کرنسی کا سیمبل آ جائے گا ساتھ میں اگر میں یہاں سے اکاؤنٹنگ فارمیٹ میں کر دوں تو یہ اکاؤنٹنگ فارمیٹ میں آگیا اگر میں یہاں سے اس کو شورٹ ڈیٹ کر دوں پرسنٹیج کر دوں تو یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو پائنڈ میں اکاؤنٹنگ فارمیٹ میں لکھنا ہے اگر آپ نے زیرو بڑھانے ہیں پائنٹ کے بعد کم کرنے ہیں راؤنڈ فگر کرنی ہیں تو آپ یہاں سے لیف کو کریں گے تو زیرو بڑھیں گے رائٹ کو پریس کریں گے تو کم ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جب ہمیں ضرورت پڑھتی ہے اس وقت ہم چینج کرتے ہیں ادر وائز ہم اس کو جنرل کے اوپر ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں اس میں ہم کچھ سے پہلے پڑھ رہے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ اس کنڈیشنل فارمیٹنگ میں سب سے پہلے ہیں ہائیلائٹ سیلز رولز یہ میں ہیڈنگز وغیرہ اس ویسے لے رہا ہوں تاکہ آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں کوپی پہ تو آپ نوٹ بھی کرتے رہیے کہ ہم کون کون سا ٹاپی کس وقت پڑھ رہے ہیں کون کون سا ٹولز ہم پڑھ رہے ہیں لیکچر میں تو اگر آپ کوپی پینسل بھی رکھیں میں ساتھ تو آپ بالکل لکھ سکتے ہیں آسانی سے بالکل میں پراپر طریقے سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی چیز میں بھی کوئی پابلم نہ ہو ٹھیک ہے اس میں ہائیلائٹڈ سا رولز کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے greater than, less than greater than, less than between equal to text date contains a date occurring اس کے بعد اس میں ہے duplicate values ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس option میں ٹولز موجود ہیں سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں greater than یہاں پہ میں کچھ number لے لیتا ہوں میں یہاں پر highlight کرنا چاہ رہا ہوں values of greater than 35 35 35 سے جو بڑی value ہیں ان کو میں highlight کرنا چاہ رہا ہوں for example ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آئے highlighted سر رولز یہاں سے greater than پہ کلک کریں گے جب آپ greater than پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کون سی value سے greater than highlight کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ کون سے number سے تو آپ نے یہاں پر number لکھنا ہے کس جگہ پر اس جگہ پر یہاں پر میں نے لکھا 35 یعنی کہ 35 سے less than اور یہاں سے آپ color اپنی مرضی سے جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ آپ change کر سکتے ہیں ok کر دیا تو اب یہ 35 سے جو بڑی values ہیں اس نے اس کو highlight کر دیا اگر میں یہاں پہ لکھوں 35 تو نہیں کرے گا کیوں کیونکہ 35 سے greater than ہم نے یہ نہیں بولا کہ 35 سے ہی بلکہ 35 سے greater than greater than of 35 اس کو highlight کر دے یہ تم اگر میں یہاں پہ لکھوں 40 تو یہ اس کو highlight کر دے گا اگر میں 35 یعنی 35 سے کم value لکھ دوں گا اس range میں تو وہاں پر اس کو یہ highlight ختم کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں نے آگے کیا اس میں سے formatting میں clear کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ less than 35 اس کو select کیا conditional formatting highlights rules less than پہ جائیں گے less than پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں نے لکھ دیا 35 آپ کو کروانی ہے 40 سے less than آپ 40 لکھ دیجئے آپ کو کروانا ہے 65 سے less than آپ کو جو value highlight کروانی ہے وہ آپ یہاں پر box میں لکھ دیں گے مجھے اب اس وقت کروانی ہے 35 سے less than اس کو ready رہنے دیتا ہوں تو یہ 35 سے less than value اس نے highlight کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں دوبارہ آگے copy کر رہا ہوں less than کی formatting کلیے کروا دیتا ہوں میں کروانی ہے اب یہاں پر highlight between 20 to 65 یعنی کہ 20 سے 20 سے 65 تک کی value کو highlight کرنا ہے میں نے select کیا conditional formatting highlights are rules greater than ہو گیا less than ہو گیا اب آجائیے between between پہ کلک کیا تو اب دیکھیں یہاں پہ دو box آگئے کہاں سے کہاں تک مجھے search کرنا ہے 20 سے 65 تک کی value ہے ان کو highlight کر دیں سرچ کر کے تو یہ دیکھیں یہ اس نے highlight کر دیا اور اس کو میں ok کر دیا تو 20 اور 65 کے درمیان جو value تھی وہ اس نے highlight کر دیں اگر میں 21 کہیں لکھ دوں تو اس کو بھی highlight کر دے گا لیکن اگر میں لکھ دوں 20 تو اس کو یہ highlight ختم کر دے گا اگر میں لکھ 66 تو یہ highlighter ختم کر دے گا value آپ جو highlight کر آنی آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا option ہے text that contents دیکھیں ابھی تک تو ہم numbers کی بات کر رہی اب ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں a b c c a b کنڈیشنل فارمیٹنگ highlight text dead contents پہ گئے یہاں پہ میں نے لکھا کہ جہاں a لکھا ہے وہ red سے شو ہو جائے selection on ہے اچھا selection ضروری ہے سب سے پہلے conditional form highlights are rules text dead contents اور یہاں پہ میں نے لکھا b اور اس کو میں نے highlight کرا دیا green سے تو یہ دیکھیں b green سے highlight ہو گیا پھر highlighted cells میں گئے text dead contents اور یہاں پہ میں نے c لکھا اور c کو میں نے yellow سے کرا دیا تو یہ دیکھیں اب اگر میں کہیں بھی a لکھوں گا تو red سے show ہو جائے گا کہیں بھی b لکھیں گے green سے show ہو جائے گا c لکھیں گے تو yellow سے show ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس equal to ہو گیا text contents ہو گیا a date occurring یہاں پہ میں کچھ date لکھ لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ last one سے لکھ لیتا 1st March 2019 ٹھیک ہے ابھی ہم نے کچھ date لے لیے اب دیکھیں ان dates کو highlight کرانا ہے conditional formatting date occurring میں جائے آپ کو کب کی date yesterday today tomorrow last seven days last week this week next week last month this month next month ٹھیک ہے یعنی کہ last month سے current month آپ سرچ کرا سکتے ہیں جیسے میں چار وں کے last month کی جتنی بھی date سے وہ highlight ہو جائیں اور وہ highlight ہو جائیں گرین سے ok کر دیا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ جس طرحے سے کرنا چاہئے کر سکتے ہیں اس کے بعد duplicate values کلیر کلیر کرا دیتے ہیں کر جیسے تو یہ تمام option ہمارے highlights and rules کے اندر ہیں greater than less than between equal to text dead contents are date occurring or duplicate values امید ہے یہاں تک کلاس آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی کوئی بھی problem آتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے play کر کے دیکھئے next ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ